دوستو نمشکار چونک راز نیتی میں چرچہ کی جائے مہاراست کی راز نیتی جو اب تک بہت گرمہ گرم ہے اور گرمہ گرم خبریں آ رہی ہیں گرمہ گرم فیصلے آ رہے ہیں اور چانٹ پکوڑی کے ساتھ چائے پینے کا من کر جاتا ہے ان خبروں کے ساتھ جی ہاں اب ہوا کیا ہے کہ بھائیہ موڈی میڈیا اپنی چھادی فاڑ فاڑ کے چلا رہا ہے اب موڈی میڈیا کا جو اسطحان ہے دلی کے اندر اس کا نام ہے فلم سٹی نویڈا بھائیہ اس میں بہت بیرانہ ہے اس میں کم چھایا ہوا ہے کیونکہ سارے چینل موڈی میڈیا کے وہی پر ہیں وہ بڑے چلا چلا کر کے رو رہے ہیں کیونکہ مہاراست میں وہ کام نہ کر پائے یا وہ کام کرنے میں سفل نہیں ہو پائے جس کام کے ذمہ داری ان کو دے گئی تھی اس لیے آج فلم سٹی نویڈا میں ماتم ہے اس ماتم میں دو منٹ کی گالیاں بک کر کے ایسی سرکار کو جرور سردانجل دیجیگا جو سرکار اس دیش میں ایلوک تانترک طریقے سے سرکار بنانا چاہتی تھی میری سمبیدرائیں فلم سٹی نوڈا کے لیے نہیں ہیں گودی میڈیا کے لیے نہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم ایسا کریں کہ دو چار شبد اچھے سے بول کر کہ گودی میڈیا کو روبی کا لیاقت ہوں انجرام کشیف ہوں سریر تہاڑی ہوں اپنا آرنم گوستامی ہو ان کو ضرور آپ آج آشیرواد پردان کیجئے گا کیونکہ ان کے کھیمے میں ماتم ہیں اور کھیمے میں ماتم کیوں ہیں اس کے وارے میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس کھیمے میں ماتم اس لیے ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر آج کوئی نہیں پہنچ پایا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد سے پورے فلم سٹی نوڈا میں ماتم چھایا ہوا ہے پتہ نہیں کتنی کتنی دھراب نہیں اور کتنی کتنی دھراب آئی کہانیاں چل رہی ہیں کتنی دھرابی کہانیاں چل رہی ہیں لیکن مہارا سرکار کس کی بننے والی ہے کس کی نہیں بننے والی اس کے وارے میں زیادہ واتیں یا زیادہ بحثیں آج نہیں چل رہی ہیں تو میں دیشواسیوں سے کہنا چاہوں گا میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا جو سندیش میں دینا چاہتا ہوں سندیش یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں یہ کیولے کہانیاں دیکھتے ہیں جو پروی جاتی ہیں انگلینڈ سے پروابی تھوکر کے جو ان کے پردھان منتریوں نے چلائی تھیں جب وہ چوناب لڑے تھے ٹرمپ نے چلائی تھیں جب وہ چوناب لڑے تھے اسی طرح سے تیسری ٹیکنی لے کر کے موڈی جی آئے تھے دوہزار چودہ میں یاد ہوگا آپ کو ٹریڈی پرنٹ ٹیکنولوجی لے کے آئے تھے پندرہ پندرہ سترہ سترہ جائے ان کا پیسران چلتا تھا لوگ پروابیت ہو جاتے تھے اتنے ٹیکنولوجی والے ہیں موڈی تو پتہ نہیں دیش کا کیا بھڑا کریں گے دیش کا تو کر دیا نا کواڑا دیش کی ارتفرستہ کواڑا کر دیا لیکن اب کواڑا کرنے کی تو بات چھوڑو اپنے پاپ چھپانے کے لیے یہ لوگ کسی بھی طرح کی حرکتیں کرنے لگیں اور گودی میڈیا اس لئے پریشان ہے کیونکہ مہاراست میں اب سرکار موڈی جی کی نہیں بننے والی کیوں نہیں بننے والی کیسے نہیں بننے والی یہ اگلی ویڈیو میں صاف ہوگا لیکن ایک بار تالیاں جرور بجا دیجئے اس گودی میڈیا کے بناش پر جس کو بھارت کی جنتہ نے ٹھکرا دیا ہے بھارت کی جنتہ نے جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے اس کو اس کے کسی بھی رپورٹ پر وہ یقین نہیں کرتے ان کے کسی بھی نیوز پر وہ یقین نہیں کرتے وہ ہمیشہ جھونٹا مانتے ہیں اس لئے آج تالیاں بجائیے جیشن منائیے خوشی کا اس لئے کیونکہ آج دیش کو سچائی اس گودی میڈیا کی پتہ چل گئی ہے پول پتہ چل گئی ہے دوستو نمشکار جہن دوستو